اسلام علیکم بیوئرز آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں پیارا ساتھ روزر کا ڈیزائن بنانا یہ میں نے ڈیزائن بنائیا ہے بلیک اور یلو کلر کے ساتھ اس کی شیر پہ بلیک کلر تھا تو اس کے ساتھ میں نے بلیک کلر لگا دیا ہے یہ دو میں نے پٹیاں کٹ کر دیئے ڈیڑھ انچ کی یہ چوڑائی رکھی ہے اس کی اس کو دونوں سائٹ سے ہم سلائی لگا دیں گے اور سلائی لگانے کے بعد اب ہم اسے پلٹ دیں گے اس کی بہت ساری ہم نے پٹیاں بنانی ہے اور اسے سیدھا کرنے کے بعد اب ہم اسے آئرن کے ساتھ سیدھا کریں گے اور چار چار انچ کی ہم بہت ساری یہ پٹیاں بنا لیں گے چار انچ پہ ہم نے نشان لگا کے یہ چار چار انچ کی ہم نے پٹیاں بنا لی یہ ہم نے بنا لی پٹیاں ساری اور اس کے بعد اب ہم آئرن کے ساتھ اسے وی کا شیف دے دیں گے تو یہ ایک سائٹ سے یہ بلیک نظر آ رہی ہے دوسرے سائٹ سے یہ لو نظر آ رہی ہے دوسرے ساری اور آئرن کرتے وقت یہ ذرا دھیان رکھیں گا کہ یہ ایک ہی طرف اس کا کلر آنا چاہیے جیسے یہ اب ہم ملانے والے ہیں تو اس کے کلر ایک ہی سائٹ سے ہونے چاہیے بلیک کلر ہے تو وہ ایک سائٹ سے یلو کلر ہے تو وہ ایک سائٹ سے ہونا چاہیے اور اس کے بعد اب ہم تین انچ کی یہ پٹی کاٹ دیں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور شیئر کریں اور ہم نے اس پہ سینٹر پہ یہ نشان لگا دیا ہے اس کے بعد اس پٹی کو بھی ہم نے نشان لگا دیا ہے اس کے بعد یہ ہم لگتے جائیں گے اور اوپر سے سلائی لگاتے جائیں گے یہ آپ کی آسانی کے لیے میں ذرا سا کھول کے آپ کو دوبارہ سمجھاؤں گی ہم تو ایکسپیٹ ہوتے ہیں تو اوپر سے یہ پٹی لگاتے جاتے ہیں اور ڈیزائن بنا دے جاتے ہیں اس میں سپیس نئی شوڑنا قریب قریب رکھتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے اوپر سے یہ ڈیزائن دامن پہ بھی بہت پیارا اور خوبصورت لگتا ہے اور بازو پہ بھی بہت پیارا اور خوبصورت لگتا ہے اب اس کے اوپر ہم یہ پٹی لگا دیں گے پٹی کے اوپر ہم سیدھی سلائی لگاتے جائیں گے اور اب ہم اسے اندر پلٹ دیں گے اندر کی سائٹ پلٹ دیں گے آپ اس کی ترپائی بھی کر سکتے ہو اور سلائی بھی لگا سکتے ہو اب یہ ہمارا پیارا اور خوبصورت سا ٹروزر بن کے تیار ہونے والا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آپ بات رہیں اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی شامل کیا کریں اور ماشاءاللہ یہ پیارا اور خوبصورت سا ٹروزر بن کے اب ریٹی ہے اور اگر یہ ڈیزائن پسند آئے تو مجھے کمنٹ میں میسیج کیا کریں پوچھ لیا کریں اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو مجھ سے پوچھ لیا کریں میں آپ کو سمجھا دوں گی اور بتا دوں گی اسلام علیکم